اب میں ایک ادارش کروں گا آل انڈیا شیعہ حسینی فرن کے جنرل سگریٹری جناب حسن میندی جھبو بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں حضرہ السلام علیکم یہ آج آپ پر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ہمارا جو خون ہے اور ہماری جو پیدائش ہے وہ صرف اسی لیے ہے آپ سمجھ لیجیے ہم ہی وہ گروہ ہیں جن کو شہزادی سے وعدہ کر کے پیدا کیا گیا تھا ہم ہی وہ گروہ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں شہادتیں پیش کی ہیں ہم ہی وہ گروہ ہیں جو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں اور آج ہم آم آئے ہیں سعودی عرق بادشاہ کے پورے خاندان کا ڈی اینے لے کے یہ وہ ڈی اینے ہے اس حرامزادے کا جو ابو سفیان ماویہ اور یزید سے ملتا ہے یہ پورا ڈی اینے انہی کا ہے آپ دیکھ لیجئے پچاس ملکوں کا سربراہ بنا بیٹھا ہے سو شراب خانے کھلوائیں اس اسلام حکومت میں اس سلمان نے سو شراب خانے آپ نے سوچئے تو پچیس نائٹ کلپ کھلوائیں اس نے جہاں خانہ کعبہ اور رسول اور ہمیں اس شہدادی دفن ہو اس کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے مہا پر سو شراب خانے چھ سنیبہ حال یہ اس سال کھلے ہیں اور پچیس نائٹ کلپ یہ ہے سربراہ اسلام کا تو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں اس کا ڈی اینے ڈارک ملنا ہے مابیہ سے اس کا ڈی اینے ڈارک ملنا ہے یزیز سے اور کس کا کس کے نام لے تو بھائیہ تم سے امید ہمیں کیا ہے چودہ بڑے تو پندہ ربز کے بچے کو بھاسی کی سزا دیتے ہو جنابیں نمر کو اٹھا کے لے جاتے ہو بھاسی نہیں دیتے ہو کہ شیعہ لاش مانگیں گے لہذا ہیلیکوپٹر پہ لے جا کے جنگل میں پھیک دے تو اوپر سے ہیلیکی یزید کا دیا لے کہ نہیں ہے ہمیں کیا شکایت کریں تم سے جب تک زندگی ہے اب باقی ہے اور یاسو اباسا جیسے رہبر اور ہمارے علماء کرام اور ہمارے مومنین زندہ ہے یہ بھئیہ ہم تو وہی گروہ ہیں اسی لئے پیدا کیے گئے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبے نہیں پورے ہوں گے دھوپ ہو باریش ہو موسم بدل گیا ہو گھٹا ہو کچھ ہو ہم احتجاز کرتے رہیں گے شہدادی کے لیے بھئیہ ہم ان کی اولادیں ہمیں کیا جانتے ہو تم رہو تمہیں تمہیں دادی جانتے ہو کون تھی ہندہ اب تمہیں دادہ کون ابو سفیان تمہارا باق کون مابیہ تو تم اس کی اولاد اور ہمارے شدرہ گننا ہو تو گیر کہاں تک جاتا ہے اب ابو طالب سے جنابی ابو طالب حضرت علی رسول عبداللہ حمزہ کس کے کس کے نام اور ہم تو بیٹھے انتظار میں اچھا شیوں کا کوسنا اور احتجاز دھیرے سے پورا ہوتا ہے لیکن دیر میں ہوتا ہے دیکھ سردام کا کیا حشر ہوا اب ایک گڑے میں مارا گیا دیکھ زاکر ناک بھاگتا پھر رہا ہے دیکھ ابو بکر بغدادی کا کیا حال ہو رہا ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے انڈیا کا بہت اچھے ہیں ہندوستان میں بہت اچھے ہیں ہندو ہمارے ہم آپ بھائیہ اسلامی حکومتوں میں شیعہ کاٹے جا رہے ہیں یہاں ہم کم سے کم احتجاز تو کرنے کی آزادی ہے یہ ہے ہندوستان سمجھ لیجئے آپ ابھی ہمائی تو بیٹھ کی پیدائی شہدائی جو ہے وہ اسی لیے ہے خوب روئیے خوب ماتم کیجئے اور ہمیشہ ان کا ڈینے بتاتے رہیے ناروی اول کو یا آج ہمارا کیا بھائیہ ہم تو شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں پکھتے چلے آ رہے چودہ سو برس سے اپنے محولہ کے لیے اور شہزادی کے لیے اور مار دو ہماری یاسوب آباس آقبلہ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جب بھائی اللہ کے شکر ہے موسم اچھا ہو گیا ایمینہ اچھا ہو تیز دھونپ میں بھی احتجاز کیا پانی میں بھی احتجاز کیا جب ہمارا پیدائش ہم وہی گروہ ہیں جو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے جب تک حق نہ ملے روتے رہو ماتم کرتے رہو اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہو انشاءاللہ دعا کی دیا جیسے صدام کا حجر ہوا جس طرح ابو اکر بغدادی کا حجر ہوا جس طرح انشاءاللہ اس کا سلمان کا بھی ہوگا اور کھولو شراب کھانے تم شراب کھانے کھولو ہم مزیدیں بناتے رہیں گے نوازیں بڑھتے رہیں گے امام بھائی بناتے رہیں گے اب یہ ہمارا کلیکٹر اہل بیت علیہ السلام میسہ میں تمہار سلمان فارسی ان سے ملتا ہے تمہارا کلیکٹر بھو سفیان ماویہ یزید اور کس کا کس کا نام لے ان سے ملتا ہے تو وہی حرکتیں تم کروگے دیکھ ہماری مسجدیں چھلک رہی ہیں شیوں کی نوجوان لوگوں سے مسجدیں چھلک رہی ہیں دیکھ ہمارے ہمارے پورے سال میں تین سو پیسل دن ہوتے دو سو دن عبادتوں میں جاتے شیوں کے دو سو دن روز نظریں روز محفلیں روز مسجدیں اور یہ احتجاج انشاءاللہ تباہ ہوگا دعا کیجئے اس کو پرباد ہو خدا کرئیے